بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیے ساکیوں آج اٹھارہ آگست دوزار چوبیس کا دن ہے اور رات کے ساڑھے آٹھ بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں اور موسم کے والے سے آپ کو آپ ڈیٹ کر دیتا ہوں آپ سب سے گزارے یہی کہ میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکی پر جو نئے دو سباب ہیں اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ان کا بھی شکریہ اور جو نیو سبسکرائبرز ہیں ان کو دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اس ریپورٹ میں بہت ہی اہم خبریں ہیں ایک تو انڈ ڈی ایم اے کی طرف سے آج بھی آٹھ الٹس جاری ہوئے ہیں موسم اور دریاؤں کے والے سے ان کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں دوسری جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ایف ایف ڈی کی جانب سے فلیش فلیڈنگ کا جو ہے ایک الٹ جاری ہوا ایک الارمنگ سیچویشن ہے وارننگ جاری ہو جس میں انہوں نے کہا کہ اگلے چھتیس گھنٹوں میں پھر سے فلیش فلیڈنگ ہو سکتی ہے سندھ بھرگ میں صرف میر پر خاص کے علاوہ دوسرا انہوں نے لکھا کہ ڈی جی خان راجنپور کے ندی نالوں میں پھر سے اسی طرح کی صورتحال بن سکتی ہے یوب نصیر آباد لورالائی سبی کلات مکاران اڈوین ان علاقوں میں اسی طرح کی صورتحال بن سکتی ہے جس طرح سے پہلے بنی ہوئی ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہیوی ٹو ویری ہیوی لیول فلیش فلیڈنگ تو آپ سمجھ لیں کہ پہلے سے جو راجنپور کے ندی نالے بپھرے ہوئے ہیں پونے تین لاکھ کیوسک جو راجنپور کوہ سلمان کے ندی نالے ہیں اور ڈی جی خان کے وہ پونے تین لاکھ کیوسک کے قریب جو پانی ہے سلابی ریلے ہیں وہ گم گھما کر دریائے سندھ میں لے کر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو دریائے سندھ کا لیول ہے وہ خاصا اوپر جائے گا توسا ڈاؤن سٹیم سے آگے کی طرف کیونکہ یہ سارے نلہ جو ہیں توسا سے آگے گرتے ہیں اور پھر رجحان یا آگے گڑو پر یہ آگے سکھر کوٹری پورے سندھ میں صورتحال خراب ہو سکتی ہے اور اونچے سے بہت اونچے درجے کی طرف جا سکتی ہے اس لیے کہ جو پونے تین لاکھ یا اٹھائی لاکھ کیوسک چلا ہوا ہے اس کا تو لیول اوپر جائے گا گڑو آل ریڈی چار لاکھ پر چل رہا ہے پھر پنجاب کے دریائوں کا بھی پانی ہے لیکن جو آج پھر سے ایف ایف ڈی نے جو وارننگ جاری کی ہے کہ اگلے چھتیس گھنٹوں میں پھر سے اسی طرح کی صورتحال بند سکتی ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے اگر پھر سے اتنا پانی آتا ہے تو پھر لیول کہاں جائے گا یہ کیا صورتحال رہے گی یہ آپ ایمیجن کر سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں دوسرا دریائے ستلوج میں ابھی کوئی سلاب کا فعلال خطرہ نہیں ہے اور دریائوں کے کیچ میٹے ریاض میں شدید بارش جو رہی ہیں بیاس اور ستلوج میں ان کا بھاکڑا اور جو پاؤنگ ڈائے میں بھر تو رہا ہے لیکن وہ خاصہ نہیں بھرا سولہ سو اٹھائیس میں بھاکڑا پھر رہا ہے اور تیرہ سو اٹھانون کے قریب جو ہے وہ پاؤنگ ڈائے میں تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے ان ڈی اے میں کے الٹ سے آگے چل کر بتاتا ہوں چلے میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ ان ڈی اے میں کے جو آٹھ آٹھ الٹس جاری ہوئے ان میں جو پہلا تھا وہ میڈیم الٹ تھا کے پی کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ اگلے آٹھالیس گھنٹوں میں اپر کے پی کے اور زیری کے پی کے مختلف علاقوں میں شدید قسم کی بارش ہوگی موسلہ دھار اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے ٹورینشل فلوز وہاں پہ بڑھے گا تو دریائے سندھ یا دریائے کابل کے کیچ میں ڈیریاز میں بھی پانی کلیور اوپر جائے گا دوسرا جو آلٹ ہے وہ بلوچستان کا ہائی آلٹ ہے جس میں بارہ سے چوبیس گھنٹوں میں شدید بارش ہوگی اربن فلڈنگ اور فلیش فلڈنگ بلوچستان کے ندی نالے بھی پھر سکتے ہیں یا چھوٹے جو بڑے دریائے ہیں تیسرا جو آلٹ ہے وہ جی بی اور کے پی کے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواہ یہ بھی میڈیم ہے اس میں انہوں نے لکھا اٹھارہ سے انیس اگاس میں فلیش فلڈنگ ہوگی مانسیرہ کوہستان مریگلیات چترال سوابی گلگت بلتستان سواد نشہرہ اور دیگر کافی سارے علاقے تھے اور چوتھا جو ہے وہ سندھ کا میڈیم الٹ تھا جس میں انہوں نے کہا بارہ سے چوبیس گھنٹوں میں سکھر لارکانہ دادو ٹھٹھا نشہرہ فیروز شکارپور کشمور خیرپور جیکباباد کراچی تھرپارکر مٹھی وغیرہ اور بہت سارے دیگر علاقے تھے یہاں پر شدید بارش ہو سکتی ہے پانچوہ الٹ تھا پنجاب کا میڈیم کا یہ بھی الٹ ہے اور 48 گھنٹے جو نیکس ہیں اس میں شمالی اور وسطی پنجاب میں غیر معمولی موسلدھار بارش ہوگی اربر فلیڈنگ فلیش فلیڈنگ ہو سکتی ہے ندی نالے تمام بھی پھر سکتی ہیں اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ ایک سو میلی میٹر سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے اور یہاں پر انہوں نے جنوبی پنجاب کا نہیں لکھا یہ نہیں الٹ میں پھر انہوں نے مطلب ٹوبا ٹیک سنگ جھانکہ لکھا ہوئے سائی وال کا تو وسطی پنجاب کی بانڈری سے اوپر اپر پنجاب یہ شمال مشرقی پنجاب کی طرف جائے گا چھٹا جو ہے وہ شمالی اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے ڈی جی خان مری گلیاد راول راوی چناب کے نلاز کے چاہے وہ ڈی جی خان کے ہیں راجنپور کے ہیں یا راوی چناب کے نلاز ہیں انہوں میں بھی شدید تغیان نہیں آ سکتی ہے ساتھوہ جو ہے وہ سندھ کا میڈیم الڈ ہے جس میں فلیش فلیڈنگ اپر سندھ شمالی بلوشستان میں انہوں نے بتائی ہے آٹھوہ اور آخری جو الڈ ہے وہ پنجاب کے حوالے سے جس میں فلیڈ لکھا ہوا 18 سے 19 اگاست اپر پنجاب اربر فلیڈنگ اور فلیش فلیڈنگ ہوگی دوسرا جو ایف ایف ڈی کی ڈیش بورڈ ہے وہاں پر جو ایک ہائی الڈ لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے جو کو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اگلے چھتیس گھنٹوں میں پھر سے ان راجنپور ڈی جی خان کے یا راوی چناب کے ندی نالوں میں تغیان نہیں آ سکتی ہے پھر ایک اور لکھا ہوا تھا کہ بیس اگاستے لے کر پچیس اگاستہ پھر ایک طاقتور سپیل ہے جو پینٹریٹ کرے گا پاکستان بھر کے مختلف لاکھوں میں بارش برسانے کا سبب بنے گا خاص کر دریاؤں کے کیچ میڈے ایریاز میں اس میں انہوں نے ستلج کی بات کی راوی چناب جی علم سندھ کی اب انہوں نے یہ بھی لکھا کہ تمام میجر دریاؤں میں جو لیوالے فلو ہیں وہ انکریز ہو سکتا ہے بڑھ سکتا ہے تغیان نہیں آ سکتی تو اگلے دس بارہ دن جو ہیں بہت ہی اہم ہے یہ نہ سمجھئے کہ صرف ان آٹھ دس اگاست میں کچھ ہوگا تو ہوگا نہیں اس کے بعد نہیں یعنی آپ سمجھ لیں کہ دوزار چودہ میں جو دریاؤں چناب میں سلابی ریل آیا تھا وہ آیا تھا چھ ستمبر کو سلال ڈیم سے چھوڑا گیا تھا اور بارہ ستمبر کو ادھر ہمارے علاقے قبیر والا میں پہنچا تھا یا ملطان کی حدود میں اب دریاؤں کا جو ندی نالوں کا جو لیول ہے وہ جلدی سے میں بتا دوں اور پھر آگے دریاؤں کا فلو بتاتا ہوں دیکھیں ندی نالوں کا جو ڈیٹا ہے وہ بارہ بجے کا جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو شام کا ڈیٹا ہے وہ کم از کم نو دس بجے کے قریب اپ ڈیٹ ہوگا کیونکہ آج اتوار تھا تو اس وجہ سے تھوڑا لیٹ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے جب ہی اپ ڈیٹ ہوگا تو ایک دو منٹ کی ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دوں گا سوری جنوبی تیرہ ہزار چھ سو پندرہ پٹوک چودہ ہزار چھ سو سوری شمالی چار ہزار پانچ سو چھتیس زنگی ستائیس ہزار پانچ سو کیسک تو یہ کل ملا کر ایک لاکھ انیس ہزار پانچ سو اکاون کیسک بنتا ہے جو کہ دریاؤں سندھ ہی میں آئے گا پھر جو صبح کے وقت جو ڈی جی کھان کے نلوں کا پانی تھا وہ چون ہزار سات سو سولہ کیسک تھا اس میں ویڈور کا تیرہ زار تھا سکھی سروی کا انتیس زار تھا مٹوان کا تریہ سی سو اور اسی طرح کے صورتحال تو آپ سمجھ لیں کہ اٹھائی لاکھ سے بھی زیادہ یہ پانی بن رہا ہے اور غیر مصدی کا ذرائع سے تو پہنے تین تین لاکھ کی وہ بات کر رہے ہیں جو آگے کی طرف جا رہا ہے اب نیا ڈیٹا ہے گا تو میں شیئر کر دوں گا اب دریاؤں کا ڈیٹا تربیلہ بلکہ دریائے ستلوج میں گھنڈا سنگوالو پر ایک ہزار چودہ سلیمان کی پر دس ہزار آٹھ سو چھ سلام پر گیارہ ہزار ایک سو پنتالی سے دریہ راوی میں جسٹر پر چھ ہزار چھ سو دو شادرہ پر اکیس ہزار ساسسو چھپن بلو کی پر تیس ہزار پچھتر سے دنائی براج پر سترہ ہزار دو سو بانوے کیوں سے دریہ چناب میں مرالہ پر تینتالیز ہزار چھ سو تیس خانکی پر اکسٹھ ہزار نو سو آٹھ کادراباد پر چوالیز ہزار ساسسو چھوہتر اور تری مو براج پر اٹھتر ہزار تین سو چھبیس کیوسک ڈاؤن سٹریم میں جو آگے کی طرف جا رہا ہے کچھ دوستوں نے ویڈیوز شیئر کی ہیں پوسٹیں وغیرہ شیئر کی ہیں کہ ابھی چونڈ بھروانہ جو جھنگ سے تھوڑا پیچھے ہے وہاں پر ابھی بھی پانی کا لیول اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تری مو پر ابھی لیول اوپر جائے گا شاید کامو بیش ایک لاکھ تک تو جائے گا پانی جیلے میں مگلہ ڈیم سے دس ہزار کیوسک رسول پر سے خراج پانچ ہزار تین سو اکتالیس کیوسک دریائے سید میں سکردو پر ایک لاکھ چفون ہزار پی بریج پر دو لاکھ اٹیس ہزار بیشام پر دو لاکھ ستتر ہزار چھسو کیوسک تربیلہ ڈیم سے جو خراج کیا جارہ دو لاکھ چھپن ہزار ساسسو کیوسک کابل ڈریا میں چھہ سٹھ ہزار ساسسو کیوسک کالا باغ پر تین لاکھ پینتیزار تین سو چار کیوسک چشمہ پر تین لاکھ ستاون ہزار چھسو چھوہتر کیوسک تونسہ بیراج پر تین لاکھ بیاسی ہزار تین سو اٹھارہ کیوسک اب ذرا اگلی خبریں سن لیں یہ تونسہ بیراج پر درمیانے درجے کا سلاب ہو چکا ہے تونسہ سے لے کر کوٹری تک یعنی آپ سمائے لیں کچھ پنجاب کا اسر باقی سندھ بھر میں درمیانے درجے کا سلاب ہے اور یہ اونچے یا بہت اونچے درجے تک جائے گا تونسہ کا تو کموبیش اتنا ہی رہے گا یا تھوڑا بہت او دور وغیرہ یا آگلے راجنپور کے وہ آگے گرتے ہیں تو آگے کی طرف ہی جائے گا اور جو گڈو ہے وہ اس وقت چار لاکھ تین ہزار پانچ سو انسٹھ کیوسک پر ہو چکا ہے اور صاحب کا لیول تک تقریباً جا چکا ہے سکھر تین لاکھ بہتر ہزار چھسو چالیس کیوسک کوٹری ایک لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو انچاس کیوسک تو ناظرین گڈو کا جو لیول ہے وہ ساڑھے پانچ چھے تک جا سکتا ہے اگر مزید جو اگلے چھتیس گھنٹوں میں ب پھر سے اتنا پانی آ گیا تو ادھر چناب کا بھی تب تک جو ایک لاکھ پیچھے ہے ابھی ملتان نہیں پہنچا خانے وال کے دودھ میں ہے تو وہ ملتان آئے گا پھر آگے علی پر مزفرگر جلال پر پیروالا تو ایک لاکھ وہ بھی ہے ان کی ٹائمنگ مل گئی تو پھر اور صورتحال خراب ہو سکتی ہے